بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو آئیشہ فورسز اکیڈمی لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بل آئیکن فر مور اپ ڈیٹس السلام علیکم سٹیڈنٹس امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے سٹیڈنٹس آپ لوگ کو یاد ہوگا ہماری پاک میوی سیلر ایلفا ٹوینٹی ٹوینٹی فائف کی پروپریشن چل رہی تھی جس کے اندر ہم نے کافی ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں اور آج بھی ہم اسی پر اکیڈمی کی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ویڈیو کو انٹر لازمی دیکھیں تاکہ آپ کی اکیڈمی کی ساری کنفیجنس کلیر ہو سکیں اور آپ کا مائنڈ کلیر ہو سکے تاکہ آپ کوئی بھی مسٹرک کرنے کے خواب نہ رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سٹوڈنٹ ہمارے پاس فرص کوششن آجاتا ہے مون کمپلیٹس ار روٹیشن اراؤنڈ دی ارٹھ ان ڈیش ڈیز مون یعنی چاند کی بات ہو رہی ہے کمپلیٹ کرتا ہے روٹیشن یعنی کہ وہ ارٹھ کے اردگیٹ اراؤنڈ دہ ارٹھ یعنی کہ ارٹھ کے چاروں طرف مون چکر لگاتا ہے اس کا جو ایک چکر ہوتا ہے وہ کتنے دن میں کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارے ارٹھ کے قریب زمین کے قریب تو اس کے اندر چار اوپشن دیئے ہیں سٹوڈنٹ ا پر اے 29 ب پر اے 30 سی پر اے 27.3 د پر اے 28 تو جو رائٹ اوپشن ہوگا وہ ہوگا اوپشن نمبر سی 27.3 27.3 ڈیز میں چاند جو ہے زمین کے گرد ایک چکر لگا پاتا ہے اچھا تو سٹوڈنٹ سیکنڈ کسین ہے ہمارے پاس کسین نمبر ٹو دا ماس انرجی ایکویشن ہے ہمارے پاس وہ ایکویشن کیا ہے تو اوپشن دیئے ہوئے ہیں اس میں سے دیکھ لیتنا ہے ا پر ہے ایز ایکوالس ٹو ایم سی ب پر ہے ایز ایکوالس ٹو ایم سی سکوئر سی پر ہے ایز ایکوالس ٹو ایم بائی سی ایم اپون سی ایم ڈیوائیڈ بائی سی سی پر ہے اور دی پر ہے ایم سی ایز ایکوالس ٹو ایم سی مائنس ٹو جو رائٹ اوپشن ہوگا اپشن نمبر ب ہمارے پاس mc square is equal to mc square is the right equation of ion strain mass energy ہمارے پاس question number 3 1 hos power is equal to dash 1 hos power جو ہوتا ہے یہ میرے خاصے موٹرز میں لگا ہوتا ہے تو یہ hos power کتنے کتنے اس کا ہوتا ہے وٹ کا ہوتا ہے اس کے اندر 4 hosner دیئیں ای پہ ہے 746 وٹ ب پر ہے 756 وارٹ سی پر ہے 734 وارٹ د پر ہے 729 وارٹ تو رائٹ اوپشن ہے وہ ہے اوپشن نمبر اے 746 وارٹ اے کاس پاور 746 وارٹ کا ہوتا ہے اچھا سٹوڈنٹ نیکس کسٹن ہے ہمارے پاس کسٹن نمبر 4 یونٹ آف پریشر is ڈیش پریشر کا یونٹ بتانا ہے کہ پریشر کو کس چیز میں ناپا جاتا ہے تو اے پر ہے ہمارے پاس این ایم مائنس پاور مائنس 2 ب پر ہے پی ہے یعنی کہ پاسکل C پر ہے بوت A and B دیپر ہے نیوٹن میتر تو جو رائٹ اوپشن ہوگا وہ ہوگا بوت A and B یعنی کہ نیوٹن میٹر سکوئر بھی ہو سکتا ہے نیوٹن میٹر مائنس سکوئر بھی ہو سکتا ہے اور بی پر پاسکل بھی ہو سکتا ہے دونوں پاور کے پریشر کے ہی یونٹ ہوتے ہیں تو رائٹ اوپشن ہمارا اوپشن نمبر N を سکتا ہے اچھا سٹوڈنٹ نیکس سن ہمارے پاس question number five ایسا unit of frequency ایسا unit یعنی کہ system international میں frequency کا جو unit ہوتا ہے physics میں وہ کیا ہوتا ہے frequency کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو sound and waves کے chapter میں پتا چلے گا ٹھیک ہے اچھا وہ آپ study کر لیجے گا اگر فارے کو test کے بعد کر لیجے گا تو آپ کو frequency کے بارے میں اچھے سے پتا چلے گا frequency کیا ہوتی ہے تو اسا frequency کا unit پوچھا گیا ہے frequency کو کس چیز میں آپ نے تو ادھر چار اوپشنز دی ہیں a پر ہے vibration b پر ہے hertz c پر ہے radian d پر ہے newton meter تو جو right option ہے وہ ہے option number b hertz hertz میں frequency کو ناپا جاتا ہے اچھا student next question آجاتا ہے ہمارے پاس question number six resistance is measured in dash resistance کو کس طریقے سے ناپا جاتا ہے یعنی کہ basically unity پوچھا جا رہا ہے یہاں پر بھی resistance کا unit کیا ہوتا ہے تو چار اوپشنز دی ہیں a پر ہے ohm b پر ہے ampere c پر ہے electric charge d پر ہے none of these تو ہمارا جو right option ہوگا وہ ہوگا ohm resistance کو ohm میں ناپا جاتا ہے ohm اچھا b پر ampere جو ہے وہ تو oh نہیں سکتا کیونکہ وہ current کا جو ہے unit ہوتا ہے ampere ٹھیک ہے تو right option ہمارا ہوگا ohm اچھا student next question آجاتا ہے ہمارا پاس اچھا اب ہم کچھ انگلیش کے سوالات کر لیتے ہیں بہت پڑھ لی physics he walks slowly which is adverb اچھا he walks slowly tense دیا ہوا ان لوگوں نے اور پوچھا ہوا اس کے اندر adverb کیا ہے اچھا adverb ہوتا کیا ہے adverb وہ چیز پہلے verb سمجھتے ہیں پھر adverb سمجھتے ہیں verb وہ ہوتی ہے جو action کو represent کر رہی ہوتی ہے اب جیسے یہاں پر ایک action ہو رہا ہے walk walk ہو رہی ہے یعنی کہ چل رہے ہیں تو walk ایک sorry students تو walk ایک کیا ہوتی ہے action ہوتی ہے ٹھیک ہے تو walk ایک action کو بولا جاتا ہے اب جو adverb ہوتی ہے وہ کسی بھی action کو word بولا جاتا ہے اور جو adverb ہوتا ہے وہ action کی خامی خاصیت کو بولا جاتا ہے اب جیسے یہاں پر ہی walks slowly اس کی ایک خامی ہے کہ یہ slowly چل رہا ہے اگر slowly تو یہ adverb ہوگا تو ہمارا right option یہاں پر سے slowly ہوگا walks جو ہے اگر کچھ بچے walks لگا دیں گے تو وہ بالکل walks نہ لگائیں کیونکہ walks جو ہے verb ہے یہ adverb نہیں ہے اگر word پوچھا جاتا ہے تو آپ walks لگا سکتے ہیں اگر ادھر slowly کی جگہ fast لکھا ہو تو بھی adverb fast ہوگا کیوں کیونکہ adverb جو ہے verb کی اس کو بولتے ہیں خوبی یا خامی کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں سمجھ آیا ہوگا اچھا student next question ہمارے پاس پوچھا جا رہا ہے capital of australia general knowledge کا question ہے australia کی capital کا نام بتانے تو چار options دیئے ہیں نیچے اے پر ہے تہران تہران تو ہو نہیں سکتا نام سے ہی پتا چل رہے تہران نہیں ہو سکتا بی پر ہے کینبیرا سی پر ہے ٹوکیو ٹوکیو بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹوکیو تو جرمنی کا ہے سوری رشیہ کا ہے رشیہ میں پایا جاتا ہے ٹوکیو تو اور ڈی پر ہے لنڈن لنڈن بھی نہیں ہو سکتا تو صاحب بات ہے option number b بچ رہے ہیں ہمارے پاس ان questions کو اسی طرح حل کرتے ہیں ہم اگر ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے ایسے تو تیاری کر کے جانی چاہیے لیکن نہ کر اگر آپ کو بیچ میں کوئی ایسا question آجے جو نہیں پتا ہوتا ہے اس پر ہم نے intelligent guess لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنا بلکل ذہین دماغ سے آپ نے اچھا سا گیس لگانا ہوتا ہے تو اس کے اندر option number b بن رہے ہیں canbera ٹھیک ہے تو canbera ہمارا right option ہوگا پتا ہمارا next question دیکھ لیتے ہیں جی کے کا ہے جرنل knowledge کا یہ question question number nine where is the headquarters of پاکستان نیوی پاکستان نیوی کا headquarters کہاں پر ہے کون سے city میں ہے تو چار options دے ہیں نیچے اے پر ہے کراچی بی پر اسلام آباد سی پر ہے گوادر ڈی پر ہے پشاور تو ہمارے پاس جو right option ہوگا وہ ہوگا option number b اسلام آباد اسلام آباد میں پاکستان نیوی کا headquarters واقع ہے تو b option right ہے پچھے student next question ہے question number 10 which is called switzer land of پاکستان کونسی ایسی جگہ ہے پاکستان میں جس کو پاکستان کا switzer land کہا جاتا ہے تو چار options دے ہیں اے پر ہے سوات ویلی بی پر ہے اسلام آباد سی پر ہے پشاور تو students ان میں سے جو right option ہے وہ ہے option option number a سوات ویلی سوات ویلی ایسی ہے جو کہ پاکستان کو جس کو پاکستان کا switzer land کہا جاتا ہے اچھا student next question ہے ہمارے پاس question number 11 جو کہ last question آنے والا ہے اس ویڈیو کا اچھا student آپ لوگوں نے tension بالکل بھی نہیں لینے مجھے پتا ہے academic کی ویڈیوز کم آ رہی ہیں تھوڑا سمیں بزی تھا اس وجہ سے تو میں جو ہے نا آج ہی ایک ویڈیو اور شام تک اپلوڈ کر دوں گا چھے سات بجے تک ایک اور ویڈیو آجے گی اکیڈمیک کی تو tension بالکل نہیں لینی تو 11 question ہے area of synth area of synth میں a part ہے 140914 square kilometer b ہے 74521 square kilometer c ہے 347190 square kilometer d ہے 205345 square kilometer ان میں سے جو right option ہے وہ ہے option number a a option ہمارا right option ہے جو کہ ہے 140914 square kilometer اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ like کریں subscribe کریں اور share بھی کریں اگر آپ کو کوئی بھی problem آئے تو آپ comment کر کے مجھ سے کچھ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں میں every time آپ کے لئے ready رہوں گا اور آپ کا comment کا جواب دوں گا انشاءاللہ the student allows is آپنا خیال رکھیے گا